میں اپنی کمپنی کے بات کرتا ہوں کاسمیٹکس کی ایک کمپنی ہے وہ یہاں پہ کام کرنا چاہتی دی ہمارے آنر ہیں چائنا سے اس نے آگے اسلام آباد میں جگہ دیکھی اس سے ٹیکس اتنا مانگ لیا گیا وہی پروجیکٹ اس نے انڈیا میں لگا دیا اس میں پچاس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہی پاکستان میں لگتا تو پاکستان کو ٹیکس ملتا پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملتا ہاں جی پچاس ہزار لوگوں کو روزگار دیا انہوں نے آج وہاں سے ریسوانس آیا کہ بھائی ہم ہمیشہ ٹاک کے لیے ریڈی ہیں ریلیشن بہتر کرنے کے لیے ریڈی ہیں لیکن آپ پہلے اپنے گھر کے تو یہ کنڈیشن ہے وہ بہتر کر لیں ٹیرریزم کے اوپر کنٹرول کر لیں اب ایک ہے دنیا کی ففت لارجسٹ اکانومی اور ایک ہے جہاں پہ اس وقت انفلیشن ہائیسٹ ہے اور جہاں کا آٹھ لاکھ بندہ آٹھ سے دس لاکھ بندہ پچھلے چھے مہینے سے ایک سال میں اپنا ملک چھوڑ کے جا چک ہے اور جو ہائے سکیلڈ لوگ ہیں یہ وہ جا رہے ہیں چھوڑے ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا ملک جو اس وقت مون مشن کمپلیٹ کر رہے ہیں وہ ایک ایسے ملک سے بات کرنا کیوں چاہے گا جس کی نہ تو ایکنومیکل کنڈیشن سٹیبل ہیں جس کی نہ کوئی پولیٹیکل وائس ہے دنیا میں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ ابھی پندرہ اگست آ رہا ہے تو موڑی چار لاکھ کی گاڑی آلٹو وہ توفہ دے رہے جا رہا ہے اپنی قوم کو ہمارے پاکستان میں وہی آلٹو آج تیس لاکھ ہی ہو چکی ہے تیس سے زیادہ اکتیس بتیس لاکھ ہی ہو چکی ہے ہم توفہ کیا دینے جا رہے ہیں چالیس کروڑ کا بہت بڑا پرچہ کیا آپ اپنے ریپرزینٹیو سمجھتے ہیں ان کو کیا آپ ان کو لے کے آئیں پاور میں اور جس ملکی آپ بات کر رہے ہیں جو ہم سے بات نہیں کر رہا مجھے ابھی تک ان کی گولڈن جومنی کی سیریمنی یاد ہے کہ جس میں ان کے سارے پرانے پرائم منسٹرز بیٹھے تھے اور انہیں نے کہا تھا کہ اپنے پچاس سال کی بہترین چیز ریکال کریں کہ کیا تھی کسی نے فلم انڈسٹری کہا انڈیا میں کسی نے کچھ کہا لیکن مجھے ابھی تر اندر کمار گجرال جو ان کا سابق ایک پرائم منسٹر تھا اس کے الفاظ ہی آدھ ہیں کہ the biggest achievement of انڈیا is the largest and oldest democracy in the world وہ لوگ بڑے اچھے ہیں وہ لوگ جتنے بھی چائنہ میں ہم نے کھانا کھایا ہوتلوں کے اندر وہ انڈین ہوتل تھے پاکستانی ہوتل نہیں تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ چائنہ کا بزنس انڈیا میں کیا جا رہا ہے ہوتل چائنہ میں جو ان سے انڈینز ہیں دوست ہم سب سے اچھے ہیں ہاں جی موڈی کی اگزامپل نہیں ہے بڑا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چائے والا چائے کے ایک ٹھیلے سے اٹھ کے آیا تھا تو یہ کہ عادت مجھے پاکستان میں دکھائیں یہاں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل پبلک کی ریپزنٹیٹیو ہیں اور پبلک کی سطح سے اٹھ کے وہ اسمبلی میں گئے ہیں آپ کے ہاں تو الیٹ بیٹھ ہوئی ہے پوری یا پیوڈل لینڈلورڈ بیٹھیں وہ ہمارے ریپزنٹیٹیوز ہی نہیں ہیں ان کو آلو ٹیمارٹر کے آٹھ سے دس لاکھ بندہ پچھلے چھے مہینے سے ایک سال میں اپنا ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں اور جو ہائے سکیلڈ لوگ ہیں یہ وہ جا رہے ہیں چھوڑ ایڈوکیٹی لوگ ہیں ایڈوکیٹی لوگ ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا ملک جو اس وقت مون مشن کمپلیٹ کر رہے ہیں وہ ایک ایسے ملک سے بات کرنا کیوں چاہے گا جس کی نہ تو ایکنومکل کنڈیشن سٹیبل ہیں جس کی نہ کوئی پولیٹیکل وائس ہے دنیا میں اور اس کے علاوہ پھر اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں آپ کے فورن منسٹر نے وزٹ کیا تھا انڈیا وہاں کے فورن منسٹر نے آپ کے فورن منسٹر کو ایزا ٹیررسٹ سٹیٹ کے ریپزنٹیٹیوز کے طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے ملنا بسند نہیں کیا پروپرلی انہوں نے کہا ہم ایک ٹیررسٹ سٹیٹ جو ایمپورٹ کرتی ہے ٹیرررزم کو ہم اس سے بات ہی نہیں کر سکتے نہیں تو کیا پاکستان کی طرف سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں ٹیرررزم کے حوالے سے جو پوری دنیا میں ہمارا ایمیج بن چکا ہے باتیں دیکھیں ہوتی ہیں ہم اپنے کنٹری کے پر ہمیں بہتے نہیں کہیں گے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے ایک کنٹینیس ہسٹری ہے کہ ہم دوسروں کی واز کو اپنے ملک میں لے کے آئیں اور جب ہم دوسروں کی جنگوں کا فیول یا اندن بنتے ہیں نا تو we have to pay the price ایٹیز کے بعد سے آپ کی ملک کے ایک پوری تاریخ ہے کہ آپ نے امریکنز کے لئے جنگیں لڑیں جس کو ہم نے جہاد کا نام دیا اب یہ آپ کا جو باجور اٹیک ہوئے آپ اس کی دیکھ لیں کہ کیا ڈائنمکس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کی وار لڑے ہیں اپنے ملک میں اور اس سے جان نہیں چھڑا رہے اس سے ہم بدران ہی کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کو فوکس کر رہے ہیں بلکل ایک بات آپ نے کی کہ ایک دنیا کی فیفت لارجسٹ ایکانومی ہے دوسرے نمبر پہ جہاں پہ انفلیشن دن بعد دن بڑھتا جا رہا ہے ایک میشن مون جونس ہے وہ اس کی طرف کامیابی سے جا رہے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ بے روزگاری اور مہنگائی بار رہی ہے لیکن بہت سے ایسے کنٹریز ہیں انڈیا کی بات کر لیں وہ اپنے نیبر کنٹریز جو دوسرے ہیں جو اتنا ایکانومی وائز سٹرانگ نہیں ہیں ان کے ساتھ تو ریلیشن بہتر کی ہوئے ہیں سیری لنکا ڈیفالٹ ہو گیا پھر بھی انہوں نے سپورٹ کیا تو پاکستان کو کیوں نہیں کر سکتے پاکستان کے ساتھ ریلیشن کیوں نہیں بہتر کر سکتے سیری لنکا جو ہے نا بہت ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں اس میں آپ کی ریلیجیس بھی ہیں پھر انڈیا سے آپ کی سیپریشن اور پارٹیشن ہوئی وہ بھی ایک فیکٹر ہے اور آپ اگر ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں دو ملک تو وہ ایکول لیول پہ آگے بات کرتے ہیں لیکن آپ کی ان کے ملک اور ان کی ہمارے ملک میں مداقلت کی ایک کوری ہسٹری موجود ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ادھر انٹریفیر نہیں کیا یا ہم نے ادھر نہیں کیا تو جب ایسی سیچویشن ہو تو دونوں طرف مسٹرسٹ بھی ہے اور وہ مسٹرسٹ جب تا ختم نہیں ہوگا تو آبیسلی کبھی بھی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں اور امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا مل بیٹھتے ہیں ٹیبل ٹاک کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم جونس ہے اس کے اندر اپنا ایک پوزیٹیو رول پلے کریں گے ہم بھی اس کے اندر بلکل ایسے یہ دیکھیں آپ دوسروں کی طرف ہی دیکھتے ہیں اور پھر انٹرنیشنل پولیٹکس میں ان کے اپنے مفادات ہیں وہ آپ کے لیے تو نہیں نا کام کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے مفادات کو سب سے پہلے رکھتے ہیں جس کو میرا خیال ہم سب سے زیادہ کمپرومائز کرتے ہیں تو اگر امریکنز نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو یہ دو ملک تو پھر میوچلی کبھی بھی ان جگڑوں کو کون فلک کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے آج کل پاکستان کے جو منیسٹرز ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں ایک تاثر دیتے نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا تو آل لیڈی ویسٹ کے ساتھ ملا ہے ویسٹ کی ڈارلنگ ہے انڈیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ویسٹ کے کہنے پر کچھ کر رہا ہے یا اسی کیسے جار رہا ہے میرے خیال سے تو جتنی طریقے سے وہ گروہ کر رہا ہے وہ اپنی پولیسی سودھ بنا رہے ہیں آپ جن کو منیسٹرز کہہ رہے ہیں آپ پاکستانی سیٹیزن ہیں کیا آپ اپنے ریپرزنٹیٹیو سمجھتے ہیں ان کو کیا آپ ان کو لے کے آئے ہیں پاور میں اور جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہم سے بات نہیں کر رہا مجھے ابھی تک ان کی گولڈن جومنی کی سیریمنی یاد ہے کہ جس میں ان کے سارے پرانے پرائم نیسٹرز بیٹھے تھے اور انہیں نے کہا تھا کہ اپنے پچاس سال کی بہترین چیز ریکال کریں کہ کیا تھی کسی نے فلم انڈسٹری کہا انڈیا میں کسی نے کچھ کہا لیکن مجھے ابھی تک اندر کمار گجرال جو ان کا سابق ایک پرائم نیسٹر تھا اس کے الفاظ یاد ہیں کہ تب بگس رجیومنٹ آف انڈیا is the largest and oldest democracy in the world اور ان کے ہاں ایک تسلسل ہے آپ کے ہاں ادارے بچے کونسے ہیں جو ریپیزنٹ کریں گے لوگوں مجھ سے آگے بات تو نہیں کرے گا انڈیا میرے کابل ریپیزنٹیٹیوز بیٹھے ہوں گے وہ اس ملک اور سٹیٹ کے پورن سٹیٹ کے اداروں کو ریپیزنٹ کریں گے وہ بات کریں گے میں تو سمجھتا ہوں یہ جو منسٹرز یا کیابنیٹ آج بیٹھے ہیں وہ میرے ریپیزنٹیوز بھی نہیں ہیں وہ تو ہم پر امپوزٹ کیے گئے ہیں اور یہاں سے یہ پوائنٹ بہت سیریس پوائنٹ ریز ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی پبلک اپنے جو نمائندے ہیں ان پر ٹرسٹ نہیں اس طرح سے کار رہی تو دنیا کے دوسرے کنٹری چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ چائنہ ہو چاہے وہ امریکہ ہو وہ کیسے بات کریں گے وہ کیسے ٹرسٹ کریں گے یہ پوائنٹ تو یہ ہے بلکل آپ کی دیموکرسی گراس روٹ لیبل پر آتی ہے پھر وہاں سے لوگوں کے نمائندے الیجیبل نمائندے آگے آتے ہیں ہمارے ملک میں دیموکرسی چلی کتنی ہے تسلسل بھی نہیں ہے اہل لوگ بہت کام انگلیوں پر کنے جا سکتے ہیں جو کبھی آئے اور ان کو چلنے نہیں دیا گیا تو پھر اس ورسٹ کنڈیشن کو پوری دنیا جانتی ہے آپ کے ابھی مودی کا سٹیٹمنٹ میں نے بھی دیکھا ہے دو ہفتے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ہم بات کریں کس سے آرمی سے کریں کس سے کریں کون ریپرزینٹیو ہے تو یہ بڑا ویلیڈ یشو ہے ہم نہیں جانتے دنیا جانتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے یہاں سے اگر سٹیٹمنٹ دی جائے یا کہیں سے بھی سٹیٹمنٹ دی جائے اس کا اے سچ کوئی فائدہ پریکٹیکل ہی کوئی فائدہ نہیں نظر آرہا جب تک ہمارے یہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے ایسے ہی ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے ہونی چاہیے ہماری وائس ہی نہیں ہے دنیا کی کسی بھی فورم یہ کشمیر کی آواز ہم اٹھاتے ہیں ہماری وائز اٹھانے والا کوئی نہیں پہلے الیکشنز کروال ہیں اپنے قیادت لے آئے ہیں جنمن جو لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہو آپ کی آواز میرا کل جنرل اسمبلی میں بڑی بوکل آواز کشمیریوں کی ایک ملی تھی بڑی ارسے بعد جس کو کشمیری سب سے اکنالج کرتے ہیں کہ وہ وائز بڑی پاور پلتی ہے ہمارے حق میں تو وہ وائز ہم نے خاموش کروا دی کیا آپ فرق کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے پولیٹیکس میں اور انڈیا کی پولیٹیکس میں اوورال مطلب ان کے مائن سیٹ میں دیکھیں بہت بڑا فرق ہے وہاں تسلسل ہے جمہوریت کا 75 سال کرپشن وہاں بھی ہوگی مسائل وہاں بھی ہوگی یہ مت بولیں وہ ہم سے بہت بڑا ایک ملک ہے اور وہاں پہ ڈائیورسٹی بہت ہے ہمارے ہاں نسبتاً ڈائیورسٹی کم میں بہت مختلف زبانے بولتے ہیں لوگ بہت مختلف کلچر کے لوگ ہیں لیکن اتنی لمبی ڈیوموکرسی میں یہ ہوئے کہ اہل کی عادت بھی کسی نہ کسی جگہ پہ مہاں ملی ہے لوگوں کو اگر آپ موڈی کی اگزامپل نہیں بڑا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چائے والا چائے کے ایک ٹھیلے سے اٹھ کے آیا تھا تو یہ کہ عادت مجھے پاکستان میں دکھائیں یہاں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل پبلک کی ریپزنٹیٹیو ہیں اور پبلک کی سطح سے اٹھ کے وہ اسمبلی میں گئے ہیں آپ کے ہاں تو الیٹ بیٹھ ہوئی ہے پوری یا فیوڈل لینڈلورڈز بیٹھیں وہ ہمارے ریپزنٹیٹیوز ہی نہیں ہیں ان کو آلو ٹیمارٹر کے بھاؤ تو پتا نہیں ہوتے ہیں میرے مسئلوں کا ان کو پتا ہی نہیں ہمارے مسائل کے ہیں تو وہ حل کیا کریں گے اور جنہیں ہم چائے والا کہتے رہے ہیں آج جو دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز ہیں یو ایس ہو ان کے پریزیڈنٹ ہو یا پھر رشیہ ہو یہ کتنے بھی کنٹریز ہیں ریلیشن نہ صرف بہتر کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم فین ہیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر کے یہی چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں نا جمہوریت اپنی ریل ایسنس میں جہاں بھی چلتی ہے تو وہ اس کا تسلسل ہی لوگوں کو پلٹر آؤٹ کرتا ہے مسائل ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی اصل قیادت سامنے آتی ہے یہ چیز جو میں نے آپ سے بات کی آپ نے چیزیں شیئر کی عام پبلک تک کیسے جا سکتی ہے کیسے ہمارے میں اویر نس آ سکتی ہے کیسے ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کے اوپر امادہ ہو سکتے ہیں مطلب دیکھیں آپ نے بات کی کہ وہاں پہ ڈیموگریسی ہے وہاں پہ یہ چیزیں بہتر ہیں ہمارے یہاں پہ اگر ہم یہ ایک نارمل انسان سے بات کریں وہ کھے گا بھائی تم کیا انڈیا کی طریف کر رہے ہو نہ کریں آپ نہیں کریں گے تو کیا دنیا نہیں کر رہی لوگ تو کر رہے ہیں آپ کے ہاں میڈیا آزاد ہے پہلا سوال یہ ہے میڈیا میں ہم تو ٹی وی نہیں دیکھ رہے آج پر میں تو یوٹیوب دیکھتا ہوں یا مجھے اپینین لینی ہے تمہیں انٹرنیشنل چینلز دیکھتا ہوں میں تو اپنے ملک کے چینل نہیں دیکھتا ہوں مجھے بتایا کہ بھگ گئے ہیں کون سی اپینین پلانٹیڈ اپینین آج کے سوشل میڈیا کے دور میں چل سکتی ہے لوگ تو ٹک ٹاک پہ فالو کر رہے ہیں انسٹا دیکھ رہے ہیں ان کو تو وہاں سے بھی اپینین ان کی بن رہی ہے دنیا میں کیسے آپ چھپا سکتے ہیں آج کے دور میں کے ریل پکچر کے یہی چیز ہے لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پبلک تک آواز زیادہ سے زیادہ جو سچ ہے وہ پھنچائیں ریلیشن تب ہی بہتر ہوں گے جب ہمارے مائنڈ سے نیگٹیو چیزیں نکلیں گی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی آپ کچھ ایک دو لائن میں کہنا چاہیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ یہاں سے جاتی ہے یا وہاں سے آتی ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا جی جیسے اکرام صاحب نے کہا ہے بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے یعنی کہ یہاں سے ہم جو مرضی کر لیں ان کا ایک سٹیٹ فارورڈ جو ہے نا ان کی گورنمنٹ بھی چل رہی ہے اور ان کی پولیسیز بھی صحیح ہیں یہاں پہ ہمارے جیسے ہی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوتی ہے وہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ آکے انٹرفیر کرتی ہے اور اپنی جو ہے نا وہ جو ان کو فیور بندے جو ان کو ٹھیک لگتے ہیں وہ اپنے لے آتی ہیں اور نہ ہی پبلک کمفرٹیبل ہے نہ ہی پبلک کا اعتماد ہے گورنمنٹ کے اوپر نہ ہی انٹرنیشنل لیول پر بلکل ایسی ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اچھا لگا خاص طور پر ان سے بات کر کے اسلام علیکم جی و علیکم آپ کا نام شاہد منیر کیا کرتے ہیں آپ میں اپنا بزنس کرتا ہوں زبردست بزنس کیسا چال رہا ہے پاکستان کی جو اس سورتحال ہے اسے دیکھیں تو آج سے کوئی تین سال پہلے جائیں تو بزنس حمدللہ بہت اچھے تھے جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے تب سے بزنس سارے ڈاؤن ہو گئے ہیں بہت زیادہ بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے اور جتنے بھی انٹرنیشنل بزنس تھے وہ سارے پاکستان میں کلوز ہو چکے ہیں میں بسیکلی چائنہ سے ہو کے آیا ہوں تو چائنہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ بزنس کرتے ہیں ان کو سہولتے دیتا ہے جتنے بھی یہ ہم اشارے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں وہاں جائیں تو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سب سے زیادہ پاکستانی زیادہ خاص طور پر ہم مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں ہم اپنا خود کر کے نہیں کھا رہے ہیں جس وجہ سے ہم زلیل اور اسواہ ہو رہے ہیں اچھا شاید یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پلیٹ فرم دیکھیں آپ نے بولا یہاں اشاروں پہ مانگنے والے کھڑے ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح کا سیسٹم ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہی یہاں پہ بھی اشاروں پہ اگر ہمیں کچھ نہ کچھ اس طرح کا سیٹ اپ بنا دیا جائے جو بے روزگار ہیں ہمیں چھوٹا موٹا کاروبار کر دیا جائے تو ان کا دل کرے گا مانگنے کا اصل میں چائنہ میں سارے کے سارے لوگ ان کی حکومت اپنے لوگوں کا روزگار دیتی ہے حکومت انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیتی ہے ہمارے پاس جس بندے کے پاس انویسٹمنٹ ہے اس کو اگر کہیں وہ انویسٹمنٹ کار بھی لے تو اس کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا فراد ہو جاتا ہے ہر بندہ بھئی مانی پہ لگا ہوا ہے کوئی اپنے پاکستان کا سوچتا ہی نہیں ہے چاہے وہ ہمارے منیسٹرز ہوں کالیٹیشنز ہوں یا عام پبلک ہو ایون میں آپ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اچھا ٹاپک یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے پرائم نیسٹر نے دو دن پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اپنے نیبر کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں جو سیریس ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں آج وہاں سے جواب آیا ہے ان کے ایکسٹرنل افیرز کے جو ان سے سپوک پرسن نے بولا کہ بھائی ہم بھی یہ چاہتے ہیں لیکن پہلے اپنی دہشتگردی کے اوپر تو کنٹرول کریں پہلے جونسائیسٹری کے سے جو ایشوز ہیں ان کو تو ختم کریں اصل میں ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آپس میں ایک کا ہے ہی نہیں ہے سارے کے سارے اپنے ہی ہر بندہ اپنا ہی نظریہ لے کے گھوم رہا ہے اگر کوئی اچھا بندہ آتا ہے تو لوگ اس کی وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو آگے لے کے آئیں لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایسے اندر سے ہی اس کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں کوئی اس کو اوپر آنے نہیں دیتے آپ نے بولا آپ نے چینہ کا وزٹ کیا چینہ کے لوگ یا آپ اگر جیسے آپ نے چینہ کا وزٹ کیا آپ انڈیا کے بارے میں کیا اپنین رکھتے ہیں چینہ کے لوگ انڈیا کے بارے میں اچھا پہلے میں جو میں دیکھا ہے وہ بات کر رہا ہوں میں رشیہ گئے ہوں کمپنی کی طرف سے ہم نے رشیہ میں دیکھا کہ یہ جیسے یہ بزار ہے یہاں پہ کوئی ایسا جیسے یہ کچھرا بھی یہاں وہاں پہ تھوکنا بھی وہ جرم ہے وہاں پہ اس کو جرمانہ ہوتا ہے اسی طرح ہم دبائی گئے وہاں پہ بھی ایسے اب یہاں پہ روڈ کو دیکھ لیں ہر بندہ کوئی ایدھر کوئی ایسی کوئی باسکٹ نہیں پڑی کہ وہاں جہاں کوئی کوئی رول نہیں ہے پراپر کوئی رول ہے ہی نہیں ہے آپ کسی پولیٹیشن کئی تھانے میں چلے جائیں وہاں پہ کچاری میں چلے جائیں ہر بندہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی وہ کر رہا ہے کہ میں اندر سے لے کہ اوپر تک ہر بندہ بھی ایمانی پہ لگا ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو ہم کہتے ہیں پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہو جبکہ ہم اپنی ذمہ داری ہوتی نہیں پوری کر رہے مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں ہمارے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں اس صورتحال میں ایسی جو صورتحال ہے دہشتگردی کا محول ہو یا یہ چیزیں ہو کوئی دنیا کا کنٹری ریلیشن بہتر کرنا چاہے گا اصل میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے اپنا جو اپنی عزت ہے وہ خود ضائع کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے یعنی جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ بچارے کوئی روزگار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اسے ٹیکس ہماری حکومت اتنے مانگ لیتی ہے وہ کسی اور کنٹری میں چلا جاتا ہے میں اپنی کمپنی کے بات کرتا ہوں کاسمیٹکس کی ایک کمپنی ہے وہ یہاں پہ کام کرنا چاہتی تھی ہمارے آنر آئے ہیں چائنہ سے اس نے آگے اسلام آباد میں جگہ دیکھی اس سے ٹیکس اتنا مانگ لیا گیا وہی پروجیکٹ اس نے انڈیا میں لگا دیا اس میں پچاس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہی پاکستان میں لگتا تو پاکستان کو ٹیکس ملتا پاکستان کے لوگوں کو پچاس ہزار لوگوں کو روزگار دیا چھوٹی سی اگزیمپل ہے اس کے اندر بات بہت بڑی ہے چائنہ کی کمپنی پاکستان میں آنا چاہتی تھی لیکن ٹیکس اتنا زیادہ تھا کہ انڈیا چلے گے حالانکہ چائنہ پاکستان کا دوست ہم جا جاتا ہے اور انڈیا کے ساتھ اس کی لگتی ہے لیکن وہ کیونکہ ہر بندہ اپنے بینیفیٹ کے لیے کاروبار کرتا ہے جب ان کو بینیفیٹ نہیں دیا جا رہا تو وہ پھر بزارتی بات ہے جہاں بینیفیٹ ملے گا وہاں جا کے لگیں گے اس کا مضب ہے انڈیا والے انٹرنیشنل جتنے بھی کنٹیزان کے ساتھ بزنس اچھے طریقے سے کر رہے ہیں ابھی بھی بہت سارے ملکوں کے لوگ ہمارے پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہماری کرپٹ حکومت کی وجہ سے ہمارا پورا سسٹم تباہ ہوا ہے اسی وجہ سے لوگ بے روزگوار ہوئی جا رہے ہیں اگر کسی کا اپنا کاروبار ہے تو اسے اتنے ٹیکس لے لیتے ہیں کہ بچارے کی اتنی سیل نہیں ہے جتنا اس کو ایکسپنس ہا رہا ہے یہاں سے کاروبار چھوڑ کے کوئی بنگلہ دیس جا رہا ہے کوئی کہیں پہ جا رہا ہے چائنا شیفٹ کر رہا ہے وجہ یہی ہے کہ ادھر حکومت رلیف دیتی ہے ادھر ہمارے لوگ ٹیکس اوپر اتنا زیادہ کار دیتے ہیں جس وجہ سے بندہ زلیل و رسواہ ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر بزنس مین ہیں بزنس کے بارے میں کافی ہاؤنوں رکھتے ہیں وزٹ بھی کر چکے ہیں چائنا کا رشیہ کا دبائی کا اس طرح سے کیا سمجھتے ہیں اگر نیبر کے ساتھ ہی تعلق نہ بہتر ہوں ساتھ والی دکان کے ساتھ ہی تعلق نہ بہتر ہوں تو دنیا میں کہیں پہ ہم اپنا کاروبار سب سے جو آسان تجارت ہوتی وہ سب سے والے پڑوسیوں کے حق ہوتا ہے ہمارے نبی نے بھی کہا کہ پڑوسیوں کا خیار رکھیں لیکن ہمارے ساتھ ان کی لڑائی ہے ان کو بھی نقصان ہے اور ہمیں بہت زیادہ نقصان ہے جس طرح کی ہماری معاشیت ہے آج کل وہ تو بھی ایک کرو کر رہے ہیں ان کی بہت زیادہ اگست آ رہی ہے وہ ابھی پندرہ اگست آ رہا ہے تو موڑی چار لاکی گاڑی آلٹو وہ توفہ دے رہے جا رہا ہے اپنی قوم کو ہمارے پاکستان میں وہی آلٹو آج تیس لاکی ہو چکی ہے ہم توفہ کیا دینے جا رہے ہیں چالیس کروڑ کا بہت بڑا پرچم توفہ دینے جا رہے ہیں اور پٹرول اتنا یعنی وہ ایسا پرچم کیا پرچم کیا جب لوگی یہاں پہ آزاد نہیں ہے جب لوگوں کو وہ علی سولتے نہیں دی جاری کیا پرچم کرنا ہے ہمیں ہمیں زلیل و رسوہ کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو عزت دی جائے جو اضافی ٹیکس ہے اس کو ختم کیا جائے باہر سے لوگ شوق سے آنا پسند کریں پاکستانی پاکستان میں رہا کے کام کرنا پسند کریں یہ لوگ اتنا زلیل کر رہے ہیں لوگ جو اس کا کاروبار ادھر ہے وہ ٹھپ کر کے بچارہ اپنا کوئی کسی ملک کا ویزہ لیتا ہے وہ اکثر لوگ اتنے بیروزگار ہو چکے ہیں کہ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں اور باہر جاتے جاتے جانے بھی جانی چلے جاتی ہیں اتنی ان کو راست میں مار پڑتی ہے وہ اتنے پیسے بھی لگا پڑتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کو ملتا گوچھ نہیں ہے اور یہ پاکستان میں لائٹ اب جا چکی ہے یہ دیکھیں جو بزنس مین ہیں جو خاص طور پر دنیا کو تھوڑا بہت جانتے ہیں کبھی کسی کنٹری کا ویزہ کبھی کہیں کا ویزہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ریلیشن بہتر کرو دنیا میں سب سے آسان تجارت سب سے آسان بزنس اپنے نیبر کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم اس کے ساتھ دشمنی ٹریڈ بند کی ہوئی ہے ہم نے آپ کو پتہ ہے اچھا ہم نہ جب ہم وہاں گئے چائنا کے اندر تو وہاں